بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام میڈیا کا میں شکر گزاروں اپنے تمام کارکنوں کا کہ انہوں نے آج عزت بخشی اور ایک اہم ذمہ داری چیرمن عمران خان جو وزیراعظم ہے ہمارے پاکستان کے انہوں نے میرے کندوں پر رکھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم حکومتی جماعت بھی ہے اور اس کی پورے بلوچستان کی ذمہ داری سنپی گئی ہے تو پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ تمام لوگوں کو ورکرز کو ساتھ لے کر چلوں اور ایک نئی تنظیم سازی کی طرف بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف جائے گی اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا میرا مقصد ہے اور اس سے پہلے بھی دو دفعہ میں جو ہے وہ صوبے کا صدر رہ چکا ہوں تو پوری کوشش ہوگی کہ تمام ازلام میں بھی جاؤں اور تمام تنظیم کو فعل کروں اور جو مقصد ہے ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا بننے کا اس مقصد کی طرف اپنے تمام جو ایک نوجوان ساتھ ہیں پورے ملک میں اور خصوصاً بلوچستان کا نوجوان بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم وقت پر یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے تو انشاءاللہ جو میرے سے سینئرز بھی ہیں جو بڑی عمر میں بھی اور جو چھوٹے ہیں تمام لوگوں کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ساتھ لے کر اپنی ازلامات میں چلوں اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ تین سال ہو گئے ہیں ہماری حکومت کو انشاءاللہ جس طرح کرونا وائرس سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک احسن طریقے کے ساتھ نپٹا اور پوری دنیا نے اس کو سراحا کہ وی ایچو نے سراحا کہ جس طرح کرونا وائرس کے ساتھ ہم نے کم وسائل کے باوجود اچھی عملی کے ساتھ اپنی عوام کو بچایا تو انشاءاللہ بہت سے چیلنجز ہیں اس ملک میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے وزیراعظم پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا مقدمہ لڑا اقوام متحدہ میں جا کے اور دنیا کو بتایا کہ اسلام جو ہے دین اسلام انسانیت کا مذہب ہے امن کا مذہب ہے اور بھائیچارے کا مذہب ہے انصاف کا مذہب ہے دہشتگردی کے خلاف ہے اور وہ ایکسٹریمزم کے خلاف ہے آپ نے دیکھا کہ صدر پوٹین نے جس طرح حمایت کی وزیراعظم کے موقف کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی دنیا میں کامیابی ہے عالم اسلام میں کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کیا کرتے تھے اس حوالے سے آج ایک عالمی طاقت نے آواز اٹھائی ہے اور ہم زبان بنی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم اور آپ سمجھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عرمت کرتا ہے وہ تمام مسلمانوں کی جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے تو ایک ایسے لیڈر کا وزیراعظم کی زبان کے ساتھ ہم زبان ہونا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ اور بھی تمام بلوچستان کی حوالے سے مرکز میں آواز بنوں گا انشاءاللہ بلوچستان میں جس طرح صدرن بلوچستان میں پیکج دیا گیا اور وہاں پہ ترقیاتی کام شروع ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ این ایچ اے کے کام بلوچستان میں جاری ہیں تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ بلوچستان پہ زیادہ سے زیادہ وفاق اپنے وسائل کے استعمال کر سکے اور بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کر سکے بلوچستان کے لوگوں کو آگے لے کر آئے انشاءاللہ دیکھیں بلوچستان بہت بڑا ہے چوالیس فیصد رکبے کے ساب سے ہے اور بہت سے ایسے عزلہ جو بورڈر کے عزلہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے جہاں پہ ہماری جماعت کا ایک ایم این اے ایم پی اے بھی نہیں تھا اس کو بھی نظرانداز کر کے صرف اور صرف اس علاقے کو دیکھا گیا سرزن بلوچستان کے نو عزلہ جو پیچھے تھے جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ پیسے لگائے گئے بلوچستان میں سب سے بڑا پیکج سب سے پہلے ہم نے پشتون علاقے میں دیا پچھتر ارب روپے کا روڈ جو ہے وہ جوب سے کشلاگ لے کر آئے ابھی ہم چمن سے روڈ بنا رہے ہیں ہرنائی سے روڈ بنا رہے ہیں کوئٹا سے جو ہے وہ زیارت تک کا روڈ دبل کر رہے ہیں ڈیمز بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور بھی پیسہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم لے کے آئے ہیں کوئٹا شہر کا بائی پاس تور ناصر سے جو ہے وہ مہنگنڈی تک بننے جا رہا ہے یہاں پر یونیورسٹی بن رہی ہے یہاں پر ہسپیٹل بن رہا ہے آپ کو پتہ ہے تو بہت سے اور بھی پروجیکٹ انشاءاللہ لے کے آئیں گے اور یہ تقسیم یہ فرق ختم کریں گے لسانیت کا اور صرف اور صرف غربت کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر جو علاقے پیچھے آگئے ہیں وہاں پر اس بنیاد پر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ کام کریں دیکھیں پوری کوشش ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں ایک ہے آپس میں انسانوں میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام وزیراعظم عمران خان جو چیرمن ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کی قیادت کے نیچے ہیں اور ان کی قیادت کو مانتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلوں بولانا فضل مرمان کا کہنا ہے کہ اگلا سال جو ہے نا اس حکومت کی روانتی کا سال ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہر جماعت اپنے ورکروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بولتی ہے اور وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس کی جماعت پیچھے رہ جائے اس طرح کی باتیں ہر جماعت کرتی ہے کہ دس دن بعد یہ ہو جائے گا پندرہ دن بعد ہو جائے گا آپ کے سامنے سوہ تین سال گزر چکے ہیں انشاءاللہ یہ جو باقی رہ گئی حکومت وقت پورا کرے گی اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے وہ منصوبے کی ہیں جو پانچ سالہ نہیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں آپ نے احساس پروگرام دیکھا آپ نے بھی دیکھا جو کسانوں کو جو بلا سوت کرزہ دینے جا رہے ہیں دس بڑے ڈیم شروع کی ہیں اس ملک کے اندر صحت کار دے رہے ہیں ابھی بلوچستان حکومت بھی یہاں کے لوگوں کو دس لاکھ روپے کا صحت کار دینے جا رہی ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو رہی ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے فائدے کے لیے ہو رہی ہیں دیکھیں وزیراعظم نے کمیٹری تشکیل دے دی ہے ان کو ریپورٹ بھی پہنچ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے لیے جو دو دو تین تین جگہ پہ کھڑے تھے پاکستان کے وزیراعظم جو چیئرمین ہے ان پہ تمام جماعت کے اتفاق ہے اور بد انتظامی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہوا لیکن وزیراعظم نے جو سخت ترین فیصلہ لیا جو تمام پاکستان کی جو تنظیم تھی اس کو تحلیل کر دیا اور نئی تنظیم تشکیل دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ورکروں کی آواز تھی اس آواز پہ وزیراعظم نے لب بیک کیا ہے اور نئی تنظیم بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے اور وہ اپنے ورکروں کی آواز بنے اور لوگوں کی جو گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہم تو چاہتے ہیں کہ واپس آئے اور جیل میں وقت بزارے وہ جو بیماری کا جو بہانہ کر کے جو گئے تھے اور وہاں پہ بلکل صحت مند ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے اور یہاں پر جیل میں اپنا وقت بزارنا چاہیے چور پورا پاکستان ان کو کہتا ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے عدالتوں نے جو ہے ان کو چور ثابت کیا ہوا ہے وہ شخص جو چوری کر کے یہاں سے خون پسینہ کمائی لے کر اپنے بچوں کے لیے جو وہاں پہ جو اس نے محل جو لیے جو وہاں پہ جو اس نے جو فلیٹس لیا جو ان فلیٹس میں نہیں رہ سکتا پاکستانیوں اس کو وہاں پہ فٹپات پہ نہیں چلنے دیتے تو وہ عبرت کا نشان ہے جو تین دفعہ کا وزیراعظم رہا ہو جس کو اللہ نے اتنی عزت سے نوازا ہو وہ آج پیدل نہیں چل سکتا باہر ملک میں بھی اس کو باہر کے جو پاکستانی ہیں جو اوورسیز وہ نہیں چھوڑتے آج اوورسیز کا نعرہ لگانے والا جو خود اوورسیز ہے اس کو وزیراعظم نے آج انوے لاکھ پاکستانیوں کو حق دیا ہے ووٹ کا آج پاکستان کا وزیراعظم یہاں پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین لے کے قانون پاس کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا ہے جس کو عدالتوں نے چور ثابت کیا وہ اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے اس کی خاندان آج خواہش کر رہے کہ کسی طرح ہم پھر برسر اقتدار آ جائیں لیکن پاکستان کی عوام بہت دفعہ دھوکہ کھا چکی ہے پاکستان کی عوام کو پتا ہے کہ کون اپنے خاندان کے لیے سیاست کر رہا ہے اور کون اس پاکستان کے لیے سیاست کر رہا ہے نہیں انشاءاللہ دیکھیں اس سے پہلے تنظیم کو زون کے اندر تقسیم کر دیا گیا تھا بلوچستان کو تین زونز میں لائے گیا تھا لیکن اب دوبارہ سے اس کا صوبائی دھانچہ بنا رہے ہیں کہ ایک صوبائی صدر پورے بلوچستان کو دیکھے گا تو ہم اپنا آئین کو بھی دوبارہ ریویو کر رہے ہیں آئین کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے آئینی کمیٹی آئین کا فیصلہ کرے گی اور اس آئین کے مطابق اس کے بعد پھر عوضے داروں کو نامزت کیا جائے گا آئین پھر بیا ہے آئین مم کوگیٹی آئین Turn nine وہاں پھر عوضہ ریوی ببیدہ موسیقی